بارکو اٹلی پھونکے میں نے کہا تمہیں کیسے پتا جالیا ہے کہتے ہیں پاس مجھے پتا جال گیا ہے در بھی گیا تھا کیونکہ میرے پاس دو نمبر ہے مجھے نہیں پتا یہ دو نمبر ہے ایک نمبر ہے کس کا ہے کیا ہے مجھے اس بات کا کوئی پتا نہیں تھا آج اس ویڈیو کے اندر یہ بتانے والے ہیں کہ یہ دوبارہ جب ڈپورٹ ہوگے ترکی کے اندر گریز سے ترکی ڈپورٹ کیے گے اور پھر وہاں سے کیسے یہ گریز میں آئے اور گریز سے کیسے یہ بائے ائر اٹلی پہنچے کیا انہوں نے کیا اور کیسے ان کے ہاتھ میں کوئی میجک آ گیا کوئی جادو آ گیا جس کا ترکی یہ بائے ائر گریز سے صرف دو تین گھنٹوں کے بعد ہی اٹلی آ گئے پہلے تو ارادہ تھا استمبول میں ہی رہوں اس کے بعد دور سے بعد کہ اس نے کہا آجو کچھ رائیاں لگائیں چھے جنان کی گریز کی ٹرائیاں لگائی آتے تھے پکڑے جاتے تھے آتے تھے پکڑے جاتے تھے پولیس پکڑ کر واپس ڈپورٹ کر دیتی تھی بارڈر کراس کرتے تھے آگے پکڑے جاتے تھے اس کے بعد آخری ٹرائی جو میں پہنچا ایجانٹ کے ساتھ بات کی اس نے کہا دو ہزار یوروں میں آپ کی پیدل کی گیم ہوگی آٹھ دن کی گیم ہے چھے سات دن کا پیدل سفر ہے گاؤں ہے میگالو میگالو بولتے ہیں مشہور ہے زیادہ ادھر اس نے بٹھا دیا کہتا ہے کہ پانچ سو یوروں ابھی آپ اور دیں پانچ سو آپ اور دیں گے تو میں ادھر ٹیکسی گاڑی جو ہے بیجوں گا اس کے علاوہ میں نہیں بیجوں گا آپ واپس یعنی کہ جو دو ہزار کی بات کی تھی اس کے علاوہ پانچ سو اور مانگ لیا پانچ سو اور دیں گرنٹی اوکے کریں اگر دے سکتے ہیں تو میں ادھر گاڑی منگوا سکتا ہوں اس کے علاوہ میں نہیں منگوا ہوں گا اگر آپ جا سکتے ہیں واپس ترکی جا سکتے ہیں در سے پولیس کو اریسٹ کر کے تو پھر آپ نے کیا کیا میں نے ادھر سے پہلے بھی میں نے پانچ سو ٹرائنے لگائی تھی مجھے پتا تھا راستوں کا کیا حساب ہوتا ہے کیسے ڈینکر کس طرح لے کے جاتا ہے گیم کو میرے پاس تھا پاور بینک جو میں نے استمبول سے ساتھ لے گیا تھا اور ایک فون تھا اور ایک ترکی کی سیم تھی جو انٹرنیشنل کام کرتی تھی پیکج بھی تھا اس پہ میں نے لوکیشن سیٹ کی ادھر سے ادھر سے میں اکیلا میرے ساتھ کوئی بھی چلنے والا نہیں تھا ادھر لڑکوں کے ساتھ میں نے بات کی میں نے کہا کہ اس طرح جاتے ہیں خود لیکن کوئی بھی نہیں میرے ساتھ نہیں تھا جانے والا میں نے ایجنٹ سے چھپ کر ادھر سے نکلا تین دن لگتار رات کو میں پیدل چلتا تھا دن کو میں بیٹھ جاتا تھا تین دن لگتار پیدل چلا رات کو رات کو چلتا تھا دن کو سو جاتا تھا تو میں لکسندروپولی پہنچا لکسندروپولی گریس کا ایک شہر ہے سب سے پہلا جو ترکی کے بارٹر پہ کہ اب آپ نے گریس جب دوبارہ پہنچے تو گریس پہنچ گئے پھر آپ نے کیا کیا ارادہ بنایا میں نے گھر والوں سے بات کی کہ اس طرح تھوڑے پیسے لگیں گے رینج کریں پیسوں کا تو میں اسی مہینے اٹلی چلا جاتا ہوں گرینٹی میں نے ادھر ایک شاپ پہ رکھوائی پاکستانی شاپ تھی ادھر رکھوائی وہ میرا بھی جاننے والا تھا اور ایجنٹ کا بھی جاننے والا تھا اس کے ساتھ یہ ڈیل ہوئی کہ جب میں ائرپورٹ سے نکل جاؤں گا اٹلی ائرپورٹ سے تو پیمٹ آپ کو میں کال کروں گا آپ نے دے دینی اس کو تو پھر کیا ہوا گئے کہ کب پھر اس نے آپ کا کام کروایا کب آپ پھر گئے اس نے مجھے کہا تھوڑے دن لگیں گے دس پندرہ بیس دن بھی لگ سکتے ہیں تو اتنے دس پندرہ بیس دن لگ گئے تھے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ابھی آپ کے ڈاکومنٹ ریٹ ہی ہیں آپ مجھے ڈاکومنٹس دی اس نے گرینٹی کہا کے اوکے کرو گرینٹی اوکے ہوئی تو اس نے کہا کہ کل کی آپ چار بجے چھ بجے کی آپ کی ٹکٹ ہے آپ جائیں ائرپورٹ پہ اس طرح اس نے مجھے سمجھا دیا اس طرح جانا اس طرح بورڈنگ کرنی ہے ٹکٹ دے دی بورڈنگ پاس سب کچھ اس نے اون لائن بنوا کے دے دیا مجھے جب میں ٹیکسی لی ادھر سے ائرپورٹ پہ گیا تو ادھر ہی مجھے پولیس نے روک لیا پولیس نے سائٹ پہ کال لیا میرے ڈاکومنٹس چیک کی انہوں نے مجھے چھوڑ دیا کہا کے ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں دوسری پورڈنگ پہ گیا جب لاس جو کہہ سکتے ہیں جہاں پلین پہ جس ٹائم آپ انٹر ہوتے ہیں پلین میں تو ادھر بھی امیگریشن والوں نے مجھے روک لیا ایک بار انہوں نے پھر امیگریشن آفیس یا جہاں بھی کال کر کے انہوں نے کنفرم کیا بھئی یہ ڈاکومنٹس ہے کیا تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اس پر امیگریشن کو دیکھ کرنا ان کو سمجھ لگیاتی ہے یہ کس طرح ہے میں ادھر ایک طرح ڈر بھی گیا تھا کیونکہ میرے پاس دو نمبر ہے مجھے مجھے نہیں پتا یہ دو نمبر ہے ایک نمبر ہے کس کا ہے مجھے اس بات کا کوئی پتا نہیں تھا ٹھیک ہے تو میں نے در بھی گیا تھا مجھے نہیں پتا ادھر سے پکڑ کر مجھے جل لے جائیں کیا کریں گی یہ بھی مجھے نہیں پتا تھا تو میں نے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا میں ایک دفعہ پلین میں انٹر ہو گیا اس وقت جو ہے فیلنگ کی میں آپ کو کیا ہی بتاؤں اس وقت میری کیا فیلنگ تھی پلین میں ایسا لگ رہا تھا کہ اٹلی میں پہنچ گیا ہوں اس وقت کیونکہ سننا تھا کہ جب آپ پلین میں انٹر ہو جاتے ہیں تو آپ سمجھیں اٹلی جہاں بھی آگے کوئی چیکنگ نہیں ہوتی تو کتن دیر میں گریس اٹلی ہے کتن دیر کا سفر تھا تو ایک گھنٹہ 45 منٹ کی فلائٹ تھی اٹلی کا جو شہر ہے میلان ادھر کی فلائٹ تھی ایک گھنٹہ 45 منٹ لگے اچھا جب آپ فائنلی زندگی کا یہ پورا سفر تھا ڈیڑھ سال ڈیڑھ سال کندر ہے پاکستان سے اٹلی ڈیڑھ سال ڈیڑھ سال لگ گئے تھے میرے اتنے کامر سے کندر آپ ماشاء اللہ آگے ہو اللہ تعالی آپ کے نصیبت چھکڑے اور لگ کر اور بعد یہ دیکھنے والی کہ جب آپ اٹلی میں پہنچے ہو پہنچ کے جب ائرپورٹ پر اتر ہو کیا فیلم تھی اس وقت کیا مطلب سب سے پہلے کس کو فون کیا یہاں کیا ہوشی تھی اس وقت تو بہت خوشی تھی کیونکہ میرا ایک دوست کی کال میں اترہ ہی فری وائ فائی تھا ادھر کنیٹ کیا مجھے ایک دوست کی کال آگئی اس نے کہا کہ مبارک ہو اٹلی پہنچ گئی میں نے کہا تمہیں کیسے پتہ چل گیا ہے کہتے ہیں بس مجھے پتہ چل گیا ہے تو اس کے بعد میں نے اپنے گھر کال گی ہمی اب اسے بات کی کہ کہ میں اٹلی پہنچ گئی خیر کریے تھے ایجانٹ کے ساتھ دوست تھا کہ اس کو میں نے کہا کہ پیمنٹ تم نے جو بھی کرنی ہے کر لو میں نکل گیا ہوئے رپور سے جی بہت اس وقت خوشی کی انتہا تھی تو دوستو یہ تھی سٹوڑی کہ کیسے یہ بھائی پاکستان سے چلے اور ڈیڑھ سال کے سفر کے اندر پاکستان سے لے کے اٹلی تک پہنچے کچھ لوگوں کے اس طرح کے نصیب ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ دو دو تین تین مہینے کے اندر بھی پہنچے ہیں جو ایک لڑکا تھا چودہ سے پنہ سال اس کے عمر تھی جو میرے ساتھ آیا تھا وہ لڑکا صرف اور صرف چار مہینوں کے اندر پاکستان سے اٹلی پہنچا یہ ہوتی ہے نصیب کی بات اور قسمت کی بات کچھ جگہوں پہ ویزے لیے ویزے لے کر آئے کچھ جگہوں پہ اسی طرح آگے ہر بندے کا ایک اپنا نصیب ہوتا ہے ہر بندے کے ایک اپنی سٹوڑی ہوتی ہے یہ تھی آج کی سٹوڑی امید ہے کہ آپ کو اس سٹوڑی سے بہت ہی کچھ سیکھنے کو چیزیں ملی ہوں گی کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اور کون سا طریقہ جو بہتر ہے اچھے طریقے کے ساتھ آنا چاہیے کیونکہ اگر یہ راستے میں غلط طریقوں کے ساتھ آتے ہیں جان وہ راستے اختیار کرتے ہیں جن راستوں میں جان جانے کا حط رہتا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات ساری امت کی بخشش فرمائے اور ساری امت پر اپنا کرم اور فضل فرمائے اور جو لوگ بھی اس وقت سفر کے اندر ہیں راستے میں جو پھنسے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو منزل مقصود تک پہنچائے اور کامیابی دے اللہ تعالیٰ کی ذات سب پر اپنا کرمہ فضل کرے دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہم آپ کو پھر کسی ویڈیو میں تب تک ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ